ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کئی عراقین یا تو جیلوں میں ہیں یا پھر بہت سے عراقین ایسے ہیں جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں نو مائی کے واقعات کے بعد بظاہر خان صاحب مشکل میں نظر آ رہے ہیں تو اس مشکل صورتحال میں وہ اپنی سیاسی حکمت عملی تبدیل کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا جو ایک بیانیاں ہیں وہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تبدیل تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن پہلے ایک اور بات میں کہہ دوں کہ اگر لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو تنقید بھی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں یہ ہم نے جنہیں پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے اس سے پہلے میں نام نہیں لینا چاہتا ہم نے ہماری آنکھوں کے سامنے بھی بہت سے چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ ایک پارٹی کی زندگی ماحال ہو گئی تھی اس ملک کے اندر لیکن نکل گیا وقت وقت نکل جاتا ہے اس وقت جو ہے نا صورتحال بہت نازک ہے اور اس میں یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کی بیسس پہ آپ مضمت کریں ان واقعات کی اور غصے کا اظہار کریں وہ اپنی جگہ ہے اور جو لوگ ڈائریکٹلی انوالو ہیں یا انوالو پائے جاتے ہیں ان کو آپ قانون کے مطابق ڈیل کریں لیکن اس کے بعد اگر اس بنیاد پہ کنفنٹریشن کو آپ اگر اب جاری رکھیں گے اور اس چکر میں لگے رہیں گے کہ اس کو مجرم ثابت کرنا ہے یا اس کو مجرم ثابت کرنا ہے تو بدقسمتی سے پاکستان کے جو اصل چیلنجز ہیں ان کو آپ جو مرضی کہہ لیں کہ ملک دشمن کہہ لیں اور پاکستان کے باہر کے دشمن کہہ لیں لیکن ظاہر ہے کہ باہر سے باتیں اسی وقت ہوتی ہیں نا جب آپ کے ہاں کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ باہر کے لوگ اپنے اپنا ایڈوانٹیج جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں تو اس لیے اس وقت ہمیں یہ باتیں کہنے کے بعد کہ مضمت کرنے کے بعد جو لوگ ڈائریکلی انوالو ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کے بعد یہ کنفنٹریشن کو تھنڈا کرنا ضروری ہے اس وقت تین پارٹیز ہیں اس سارے گیم کے اندر اور تینوں پارٹیز کو تھوڑا سا تھنڈا کرنا پڑے گا اپنے حالات کو اور یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان میں گفتگو کے ذریعے کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے اور گفتگو کے ذریعے درمیانہ راستہ نکالا جا سکتا ہے بشرتے تینوں پارٹیاں ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں اور ایک دوسرے کو غلط یا جھوٹا ثابت کرنے کی بجائے وہ ایک کامن گراؤنڈ نکالیں اور اس کامن گراؤنڈ کا بنیاد یہ ہے کہ یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں الیکشن کب ہونے ہیں دو مینے بعد تین مینے بعد چار مینے بعد ایک الیکشن پہ اگریمنٹ کریں اس کے بعد الیکشن کرائیں جس حد تک فیر ہو سکتے ہیں اور اس سے معاملہ ڈیفیوس ہوں گے اگر پریزنٹ رجحانہ چلتے رہے تو نہ ہندوستان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی اور نہ امریکہ کو کرنے کی ضرورت ہے ہم خود ہی اپنے ساتھ اس طرح کریں گے دیکھئے پاکستان کی تاریخ سے سبق لیجئے نا میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں نے تاریخ کو کلوز بھی پڑا میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر کس قسم کے مشکل دور آئے ہیں دیکھئے اس وقت پاکستان میں تمام اداروں کی ضرورت ہے فوج ہمارا اہم ادارہ ہے ہمارا قابل اعتبار ادارہ ہے ہماری سیکیورٹی کا ذمہ دار ادارہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ادارے بھی ضروری ہیں اگر ہم نے ریاست کو چلانا ہے جمہوریت کو چلانا ہے تو جوڈیشری بھی ضروری ہے انڈیپینڈ جوڈیشری بھی ضروری ہے سیاستدان بھی ضروری ہیں سیاسی ادارے بھی ضروری ہیں سیاسی جماعتیں بھی ضروری ہیں ان کا آپس میں کمپٹیشن بھی ضروری ہے جب تک آپ ٹوٹیلیٹی کو اکٹھا کر کے اس کو ایک سمت میں نہیں چلائیں گے لیکن اگر کسی کو غصہ ہے اور غصے سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا اپنا مستقبل مشکوک ہو جائے گا پاکستان ایک قوم کی حیثیت سے اور ایک سیاسی نظام کی حیثیت سے ایک ڈائریکشن میں نہیں جا سکے گا اور یہی سب سے بڑی کسی نظام کی بری حالت ہوتی ہے کہ جب کوہرنس کی جگہ ان کوہرنس آ جائے ہامونی کی جگہ ڈس ہامونی آ جائے پیس کی جگہ کانفلیکٹ آ جائے ہم ان تین منفی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں لیکن اس کو بچایا جا سکتا ہے روکا جا سکتا ہے اور تینوں فورسز کی ذمہ داری ہے جو اس وقت تین بڑے پلیئر ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے